جائیں دوستو پنٹا ٹیکنیکل کینٹر میں آپ کا ایک فیر سے سواگتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی ایڈی ایس کیس میں آئی ایم بی اوٹ ہوتا ہے تو اس کو کون سی پینچن ہے وہ ملنے والی ہے اگر کسی کی سربیس دس سال سے اوپر ہوتی ہے تو تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان کو سربیس پینچن ملے گی تو جی نہیں دوستو ان کو کسی پرکار کی کوئی بھی سربیس پینچن نہیں ملے گی اس کے بعد دوستو ان کو دس سال سے اوپر ہوگی اگر ان کا کیس ایڈی ایس کا ہے اگر میڈیکل آتھورٹی دوارہ اس کو بورڈ اور کر دیے جاتا ہے تو اگر ان کی سربیس دس سال جہاں دس سال سے اوپر ہوگی اگر ان کا کیس ایڈے اینا بھی ہوتا ہے کیونکہ جو ایڈی ایس کا کیس ہے وہ میکسیم inici ہی اینا ہی ہوتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہے انویلیڈ پینچن گراند کی جاتی ہے تو دوستو انویلیڈ پینچن کی کلکولیشن ہم نے یہاں پر کر کے رکھی ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو invalid pension calculation کے لیے جو ہم نے example کے لیے basic پہ لی ہے وہ ہے چونتی ہزار تین سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چونتی ہزار تین سو اس کے بعد دوستو military service پہ پانچ ہزار دوستو class پہ چار سو پچاس جتنی بھی آپ کی class پہ ہے یہاں پر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ان تینوں کو آپ نے کیا ہے total کر لینا ہے total بنا ہے دوستو انتالی ہزار نو سو پچاس روپے تو دوستو invalid pension کے لیے دوستو کیا ہے invalid pension ہو چاہیے دوستو service pension ہو تو دوستو military service پہ class پہ اور basic پہ ان تینوں کا کیا ہے جتنا بھی total بنے گا دو سے divide کر دینا ہے یہاں پر ہم نے اس کو دو سے divide کر دی ہے جو آگیا ہے انہی ہزار نو سو پچاسٹر روپے تو دوستو جو basic pension بنی ہے وہ بنی ہے انہی ہزار نو سو پچاسٹر روپے تو دوستو اس کے ساتھ جو ڈی اے ہے وہ بھی جڑے گا تو ابھی ڈی اے کیا ہے 53% ہو چکا ہے تو یہاں پر کیا ہے انہی ہزار نو سو پچاسٹر روپے کا دوستو ہم 53% نکالیں گے تو یہ بن جائے گا دس ہزار پانسو شیاسی روپے تو دوستو انہی ہزار نو سو پچاسٹر اور دس ہزار پانسو شیاسی کو ہم پلس کریں گے تو دوستو یہ بن جائے گا تیس ہزار پانسو اکسٹر روپے یہاں پر دوستو آپ نے دیکھا کہ جو invalid pension بنی ہے وہ ہے تیس ہزار پانسو اکسٹر روپے چلیے دوستو ابھی آپ کو ای ڈی ایس کیس میں کون سی پینچن ملے گی اس کا آپ کو پروف دکھاتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو جہاں پر سکرین کے اوپر ایک code case دکھانے والے ہیں ای ڈی ایس کیس کے اوپر کہ اس جوان نے جو case کیا تھا disability pension کے لیے تو ان کو کون سی جو pension ہے وہ grant کیے گی کہ ان کو disability pension ملی اس میں جہاں پر invalid pension ملی چلیے دوستو سکرین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دوستو ہم اس case کے جو main point ہے اسی کے اوپر بات کریں گے اس کا سکرین شیٹ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ share number paragraph ہے اگر اس کی کسی کو پی ڈیا فائل چاہیے تو وہ جنہوں نیچے کمنٹ کرے ہم اس کو send کر دیں گے یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈی ایس کا case ہے پی سی ڈی ای کی طرف سے دوستو جو disability pension اس کو reject کر دیا گیا تھا کیونکہ جو disability تھی ایک تو 20% سے کم تھی اور جو disability کا case تھا وہ این این اے تھا تو این اے نے case میں کسی پرکار کی کوئی بھی disability pension گرانٹ نہیں کی جاتی اور جو ان کے disability تھی وہ ان کے اپنے دوارہ اتپن کی گئی تھی جانے کہ ان کا دارو کو case تھا تو دوستو ان کو اسی وجہ سے ان کو disability ہوئی ہے لیکن ان کی کیا تھی service 10 سال سے اوپر تھی تو اس case میں کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ he was granted service element 1275 پر منت تو دوستو جے بہت پرانا retirement کا case ہے اس لیے اسی حساب سے ان کی pension اتنی بنتی تھی تو ان کو جو 1275 پر منت pension تھی وہ grant کی گئی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ADS کا case ہے ان کو کسی پرکار کی کوئی بھی disability pension ہے وہ grant نہیں کی جاتی ہے اگر ان کی service 10 سال سے اوپر ہے تو ان کو کیا ہے service element grant کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نئی جانکاری کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جائے جبارت